سکھشکا کی بھومکہ میں نظر آئی راست پتی مرمو ویدھارتیوں سے کیا سنوار جل سرکشن گلوبل وارمن پر کی بات راست پتی دروپتی مرمو نے گروبار قدیس کے سروچ سمویدھانک پر دو سال کا کارکال پورا کر لیا اس افسر پر ویدھارتیوں سے گلوبل وارمن اور اسی روکنے کے طریقوں پر سنوارت کیا ڈاکٹر راجند پرساد کے اندری ویدھارتیوں کے ساتھ سموارت کرتے ہوئے انہوں نے جل سرکشن پر جوڑ دیا ککشا کے تریپن ویدھارتیوں کو سمبودید کرتے ہو راست پتی نے کہا میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ آپ سے بات کروں کیونکہ آج کال کے بچے بہت پرتبہ شالی ہیں ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے سموارت کے شروعات میں راجپتی نے ویدھارتیوں سے ان کے ابھیلاجیا اور پسندیدہ وشیوں کے بارے پوچھا تدھا یہ جانتر پرسندتہ ویعک کی کہ ویدھارتی ویگیانک اور ڈاکٹر بننے کو اچھوک ہیں راجپتی نے کہا کہ پوری دنیا میں ویگیانک جنتہ پرشاشک اور شاشک بہت بڑی سمسیا پر سنگوشتی سمبلن اور سبھا کر رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سمسیا کیا ہیں اس ویدھارتی نے جواب دیا کہ جلوائی پرورتن گلوبل وارمنگ اور پریابرن پردوشن راجپتی نے کہا کہ انہوں نے سکول میں پڑھا تھا کہ چھے ریت میں ہوتی ہیں لیکن ہم کیونکہ چار میرسوں سے انہوں نے کہا کہ ان چاروں میں سے سب سے جاگرمی کا احساس ہمیں گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوتا ہے دن و دن تاپمان بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا اثر صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جانوروں پہشیوں اور پیڑوں پر بھی پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے دیس کے کئی حصے سوکھی کی مار جھل رہے ہیں اس لیے جل سرکشن کی ضرورت ہیں انہوں نے کہا کہ بچے یہ بھی جانتے ہیں کہ پریابرن پردوشت ہو رہا ہے اور ہمیں اور پیڑ لگانی چاہیے ہمیں پانی کی بربادی کو روکنے اور اس کے سرکشن کیلئے قدم اٹھانا چاہیے ہمیں ورشا جل کو جمع کرنا چاہیے